بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی صبح نیا دن بہت ساری خواہشوں میدوں اور ڈیر سائدوں کے ساتھ آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ہے صبحوں کا ٹائم اور چائے بن رہی ہے اور صبح صبح اٹھ کر پہلے ایک کپ چائے سکون سے پینے کے بعد پھر دوبارہ سے ناشتے کے لیے تیاری شروع کر لیتے ہیں اور آج کل تو ہر گھر میں ایسا ہی ہوتا ہوگا کیونکہ بچے سکول تو نہیں جارے صبح ویسے تو چائے لے کے اور ناشتے میں ہی لگ جاتے تھے وہ چائے کا مزہ ہی خراب ہو جاتا تھا اللہ کرے سکول کھول جائیں یہ بات بھی اچھی نہیں ہے یہ نہیں چاہتے کہ ہمیشہ ایسا ہو اور وہ صبح کی جو ایک بھاگم بھاگ اور جلدی جلدی ناشتہ بنانا اور سب کچھ اچھا لگتا تھا اب یاد آ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ایک صبح جو ہے جلدی جلدی سے ایک کپ چائے مل جائے اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے ناشتے کے لیے تیاری کر لیں تو وہ ذرا صحیح رہتا ہے اور صبح اگر چائے نہ ملے اور اس کے بعد ایک دم سے کبھی کبھر آنکھ کھلتی تھی اور ایسا لگتا تھا بچے لیٹ ہو گئے اور جلدی جلدی سے ناشتے میں لگ جاتے تھے پھر اپنی چائے جو ہے وہ وہاں پر یا تو تھنڈی ہو جاتی تھی یا پھر چائے کا مزہ خراب ہو جاتا تھا لیکن اللہ کرے اسکول کھل جائے انشاءاللہ اور اس کے بعد پھر بہن نے بنایا ہے یہ اروی گوشت اور بہت اچھا سالن بنا تھا لیکن ریسیپی بہن نے نہیں دی وہ مجھ سے پہلے شروع کر لیتی جب تک میں اپنا ٹرائپورٹ سیٹ کروں تو اس کے بعد یہ پھر میں بنا رہی ہوں کلر فل سوئیاں جو بچوں کو بہت پسند ہے اور دودھ ماشاءاللہ یہاں پر بہت ہے تو اچھی سی سوئیاں یہ بن گئی تھی اور اس کے بعد یہ دوپیر کے بعد دوپیر کا کھانا کھانے کے بعد پھر آم بھول گئے تھے ہم لوگ تو پھر میں سٹور میں گئی سٹور میں کافی جو جتنے آم آتے ہیں وہ سٹور میں رکھے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے تھوڑی نہیں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پر آم جو ہیں وہ اچھے سے پک جاتے ہیں تو یہاں پر آم رکھتے ہیں اور یہاں کا جو پیلے آم ہیں وہ میں نکال لوں گی جو پک ہیں وہ نکال لوں گی اور جو گرین ہے ان کو وہیں پر بند کر کے رکھ دوں گی یہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ پکتے جاتے وہ پھر نکالتے جاتے کیونکہ یہاں پر گفت آتے ہیں آم جو ہیں آج کل سندڑی آم کا بہت سیزن ہے یہاں پر اور میرے علاقے سے آتے ہیں بہت آم تو یہ جو آم کراچی بھی بہت آتے ہیں تو یہ جو آم ہے یہ گفت میں بہت آتے ہیں تو کبھی دس پیٹیاں کبھی بیس بھی آ جاتی ہیں پھر جس کو ملتی ہیں وہ پھر اپنے جاننے والوں کو وہ پھر دو دو کر کے بھیجتے ہیں پھر جو جن کے پاس دو جاتی ہیں وہ پھر اپنے جاننے والوں کو ایک پیٹی بھیج دیتے ہیں اس طرح سے مل بانڈ کر کھاتے ہیں اور جن کے پاس ایک پیٹی ہوتی ہے وہ بھی ایک ایک دو دو آم دیتے ہیں اپنے پڑوس میں یا ساتھ والے گھر میں اس طرح سے اور مل بانڈ کر کھاتے ہیں اور یہاں پر بہت ہی کم ہوتا ہے کہ پیسوں سے لیا جائیں زیادہ تر تو گفٹ میں آتے ہیں یہ جب بہت زیادہ سیزن ہوتا ہے تب اور اس کے بعد پھر حسب معمول ہم لوگ نکلے سبزیاں توڑنے کے لیے اور نکلے مطلب ملتی ہے سبزی لے آتے ہیں کبھی بنا لیتے ہیں کبھی رکھی ہوتی دوسرے دن بنا لیتے ہیں لیکن جاتے ضرور ہیں اور یہ ہمیں بھنڈیاں جو ہم نے توڑی اس کے بعد یہ ملا ہے تربوز اور تربوز جو ہے اس کے اوپر ایسا لگ رہا تھا کچھ لگاوا ہے اس طرح سے کوئی مٹی نہیں تھی اسے چکنا سا ہو رہا تھا ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا تھا اور یہ ہمیں مل گئی بھنڈی اور اچھی سی فریش سی بھنڈی اور تربوز تربوز تو نہیں توڑا اور کھانا مغیرہ کھانے کے بعد یہ ہے شام کا ٹائم ساڑے چار بجے کا تقریباً ٹائم ہے اور ہم کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں ہم تیاری کر رہے ہیں امی کے گھر جانے کی بھائی کے گھر جانے کی تو جو دوسری ہماری بہن ہے ہم تین بہن ہیں ماشاءاللہ سے اور ایک بہن جو ہے وہ آ چکی امی کے گھر پہ اور اسے کافی دن ہو گئے اب کہہ رہی تھی اگر اب نہیں آ رہی تو میں واپس جا رہی ہوں تو ہم جلدی میں ہم نے تیاری کی کہ وہ چلی جائے گی تو پھر ہم نکل پڑے ہیں امی کے گھر جانے کے لیے اور یہ گاؤں کا راستہ جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے اب مین روڈ پر آ چکے ہیں اس کے بعد پھر امی کے گھر کا راستہ جو ہے وہ ہے دھائی گھنٹے کا تقریباً تو اتنا زیادہ دور نہیں ہے جیسے کراچی سے آئے تھے تو بہت دور لگتا ہے اور یہاں سے تھوڑا سا قریب ہیں اگر کراچی سے امی کے گھر جاتے تو بہت بڑا لمبا راستہ ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا ویو آ گیا اور یہ ہمارا اپنا پاکستان ہے اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ کیا ہے یہ بھوسا ہوتا ہے جو بھین سے کھاتی ہیں اور اس طرح جانوروں کو دیتے ہیں تو اس کو لیپ کر اس طرح سے سٹور کیا جاتا ہے ٹیلے کی شکل میں اور پھر اس میں سے نکال نکال کر لوگ جو ہیں وہ سیل کرتے ہیں اور پھر یہ یوز ہوتا ہے اور اس طرح کی منظر بھی بیچ میں آتے ہیں کھیت بھی آتے ہیں اور چھوٹے بڑے سٹاپ اور شہر بھی آتے ہیں چھوٹے چھوٹے شہر ہی اس طرف ہوتے ہیں بیچ میں اتنے بڑے شہر نہیں ہوتے جس طرح کے کراچی لاہور اور ہیدراباد وغیرہ اس طرح کا کوئی شہر اس بیچ میں نہیں آتا چھوٹے چھوٹے شہر آتے ہیں اور کچھ سٹاپ بھی آتے ہیں جس طرح گاؤں کے ساتھ لگنے والے سٹاپ آتے ہیں اور میں کے جانے کی بہت چل دی ہے ہم لوگوں کو کیونکہ سال بعد آتے ہیں اب ماشاءاللہ سے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے سال بعد آتے ہیں گرمیوں کی چھوٹیوں میں اور ویسے بچے جب چھوٹے تھے تب ہم لوگ آ جایا کرتے تھے بیچ میں لیکن جکر لگ جاتا تھا لیکن اب نکلنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ میرا نکلنا زیادہ مشکل ہے کیونکہ بچے ماشاءاللہ میرے بڑے ہو رہے ہیں اور اسکول اب تو اسکول اللہ کرے کھل جائیں لیکن اس وجہ سے نہیں نکل سکتے اسکول کی وجہ سے بس اب مغرب سے پہلے پہلے ہی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور پہلے بھائی کا گھر جو ہے وہ پہلے بیچ میں آتا ہے بھائی الگ رہتے ہیں بڑے والے تو ان کے گھر پہ پہلے جائیں گے انہوں نے کھانا بنوا لیا ہے پہلے راستے میں ان کا گھر آتا ہے اس کے بعد پھر ہم جو ہے امی ابو اور چھوٹے بھائی جو ہیں ان کا گھر الگ سے ابو تو بیچ کا پھولیں وہ تو کہیں بھی جائے جاتے ہیں لیکن امی سمجھے وہاں پہ ہوتی ہیں اور چھوٹے بھائی تو ان سے ملنے کے بعد پھر ہم لوگ رات کو یہیں پر آرام کریں گے اور صبح پھر امی کے پاس چلے جائیں گے ان سے ملنے کے لیے اور کھانا تیار ہے اور ہم یہاں پر آتے ہیں تو یہ مچھلی کا سالن ہمیں بہت پسند ہے اور ہمارے لیے بھنڈی فرائے ہو رہی ہے کھانا تیار ہو رہا ہے تو کیسی لگی آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ